السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں انیرچی ڈرین جو کہ ہے کویا کا جو بھی کہہ سکتے ہیں اور جو ملک شیک بھی بول سکتے ہیں کچور کا تو یہاں پہ میرے پاس کلو دودھ پڑا ہویا ہے اور اس میں یہ میرے پاس آدھا کلو کا کلاس ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی آدھا کلو دودھ جس کا ہم بنائیں گے ملک شیک تو ہم یہ کرتے ہیں کتنا میں دودھ ڈالنا ہے تو اس کے اندر میں ڈالوں گی آدھا کلو سے تھوڑا سا کم اور آدھا کلو ہی میکسیمم یہ دودھ کا گلاس ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ دودھ نکال لیا ہے ملک شیک بنانے کے لیے تو یہاں پہ میرے پاس کچھ پڑی ہیں کویا کا جور جو کہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں اس کے اندر سے آپ کو گھٹلیاں نکال کے میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی یہ میں نے چار اور ڈیٹس نہیں ہے اس کے اندر سے میں نے گھٹلیاں نکال لی تھی اور ایک گلاس جو کہ آدھا کلو گلاس پڑا ہوا تھا میرے پاس دودھ کا وہ اس کے اندر اٹ کیا ہے اور ہسپی ضرورت آپ چینی اٹ کریں مجھے تھوڑا سا میٹا پسند ہے ملک شیک میں اس لیے میں نے تھوڑا چینی بھی اٹ کر لی تھی تو اس لیے وان ٹیپ اٹ سپون میں نے شوگر اٹ کی اور 3 ڈیٹس ہی اور اس کے اکارڈنگ ٹو میں نے چار المنٹ اٹ کی ہیں اس میں اس سے تیسٹ بھی اور اچھا بن جاتا ہے تو اب اس کو چلتے ہیں بلینڈ پڑھنے کے لیے ہم اس کو کریں گے بلینڈ اور آج میں نے لگا ہی تھی ساتھ مشین اور جو کہ انرجی اس دن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہاں پہ میں نے شو میں لگا دیا ہے اسوچ تو اس لیے پھر اس کو اب کرتے ہیں بلینڈ تو یہاں پہ ہمارا اچھے سے یہ بلینڈ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف میری ماڈم کی چیہوب کار سٹارٹ ہونے والی ہے کیونکہ وہ سارے دن کی تک چکی ہے اور اب اس کی سونے کا ٹائم ہے It's 11 o'clock sorry 9 o'clock تو یہاں پہ فریش بالکل لگ رہی ہے آپ کو پسٹ اوپ آس اور پھر یہ آہستہ سے جیسے ہی میں اس کی ویڈیو بنانے لگوں گی تو تب یہ رونا سٹارٹ کر دیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کپرے ڈال دی ہیں میں نے ہر جگہ پہ اور یہاں پہ ڈائیڈ آ ادھر میرا گلپ کافی خراب ہے جس کی وجہ سے میری ریکارڈنگ اچھی نہیں ہو رہی تو بس سوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جو اس کو یہاں پہ میرا ملکشک آلوہ سٹریڈی ہو چکا ہے تو ملکشک میں ایک چیز ایڈ مزید کریں گے تو آپ کا ملکشک بہت اچھا ہوگا تو یہاں پہ میرے پاس ایک کلو دودھ کے اوپر ملائی جتنی بھی آئی تھی اس میں سے میں نے ساری ملائی اتار کے دودھ کے اندر ڈال دیا اور جتنا دودھ کے اندر بلائی ڈالیں گے اتنی تکنس آئے گی اتنی جھاگ بنے گی اور اتنا ہی وہ ٹیسٹ آئے گا آپ کو تو بہت مزے کا بنا تھا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ جتنی بھی بلائی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ میں ساری ڈال کے ایک مرتبہ اس کو اچھے سے اور بلینڈ کریں گے تو گارنشنگ کے قبل دیئے آپ اوپر یہ تو میں نے جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے گارنشنگ کی تھی تو میں نے اسی کلاس میں جس کلاس سے دودھ جگ میں ڈالا تھا اسی کلاس میں میں نے اگین اپنا ملکشک ڈال دیا تھا تو سوری فور ڈیٹ تو اس کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک سبسکرائب اور شئیئر لازمی کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی